ملتی ہے جو اس میں سے سالاں اے کم باطن کرتے ہیں پھلکا مخشوق میں دب سب لوگوں کو ہماری چینل آفان ایک چز میں بید کرتے ہیں سنا بڑے ہوں گے موڑوں گے پھلک اس قدرت امسائلاف کان یہاں بھائی کی ویڈیو ہے کشمریز ریمورد پاکسانی فلاگز پاک اکپاک پاک اکپاک کشمیر اچھیا تو وہ دیکھتے ہیں سب کچھ چل رہا وہ چل رہا ہے چیزیں 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 کیا ہوا ہے سب کچھ ساتھ پیشتے ہیں ساتھ پیشتے ہیں اگر میں تو سوچھو سب آل نہیں کریں پلیز فال اسے انسٹرگرام ساتھ پیشتے ہیں ساتھ پیشتے ہیں ان لوگوں کا سڑکوں پہ نکلنا ان لوگوں کا پولیس کے ساتھ جو ہے مارک بیٹ کرنا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے لیکن اس سے پہلے ایک ویڈیو آئی ہے کشمیر سے یہ ویڈیو آپ دیکھی ہے یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے دوستو شاید آپ نے اس کو ٹویٹر پہ دیکھی ہو ٹویٹر پہ پاکستانی اس ویڈیو کو ٹویٹ کر کے ساتھ میں لکھ رہے ہیں ٹائٹل میں اور نیچے کمنٹ میں بھی سارے پاکستانی لکھ رہے ہیں کہ یہ وہ نمک حرام کشمیری ہے جنہیں ہم نے پانی دی جنہیں ہم نے جمین دیا جنہیں ہم نے کھانا اور کپڑا دیا کشمیری ہمارے فلیگ پھیک رہے ہیں اور آج یہ ہی کشمیری ہمارے پولیس والوں کو مار رہے ہیں پہلے اس ویڈیو کو دیکھی ہے بات میں سمجھاتا ہوں ڈیٹیل سے کہ آکر ہوا کیا ہے کشمیری کی ویور ہم آپ جانب سے جانب سے کشمیری کی لگائیں اور زندہ کشمیریوں پاکستانی فلیگ جو وہاں پہ کشمیر میں جہاں جہاں بھی بڑے بڑے فلیگ لگے ہوئے تھے وہ سارے اتھار کر پھیک دی ہیں کشمیریوں اور پاکستانیوں کا شبدوں کا پتہ چل رہا ہے اسے آپ ٹویٹر پر بڑا اچھا دیکھ سکتے ہیں اسے ذرا سیرچ کیجئے گا یہ جو ویڈیو دکھائی ہے اسی کے اسی ویڈیو کو لے کر کوئی بھی ٹائٹل سیرچ کیجئے گا کوئی بھی ہیشٹیک سیرچ کیجئے گا ٹویٹر پر آپ کو جو بھی ویڈیو آئے اس کے کمنٹ سیکشن میں جائیں کہ پاکستانی اور کشمیری آپ اس میں کیسے لڑ رہے ہیں کشمیریوں کا دعوی ہے کشمیری بولتے ہیں کہ آٹا مہنگی 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 کشمیری میں پاکستان کا فلاگ ہم آجاد کشمیر ہیں ہمیں پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں پاکستان میں جو نیم جو کانون جو رولز آتے ہیں ہمارے اوپر لاغو نہیں ہوتے ہم وہ کانون نہیں مانتے اور جب پاکستان کی سرکار نے جبردستی کی تو کشمیری سرکوں پر آگئے آپ کو پتے ہیں پچھلے دو دن سے کشمیر میں کشمیر میں تو بھائی پولیس نے لاتی چارج کی گیس جو گیس کین ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پولیس والے بھی اور بہت سارے کشمیری بھی شہید ہوئے کچھ پولیس والے مردار ہوئے اسی بات کو لے کر دوستو کشمیری بڑے غصے میں ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو کسی صورت میں ایکسپ نہیں کریں گے لیکن سنیے پاکستان کیا بول رہا ہے دیکھیں عوام ہمیشہ سرکار کی کاموں میں دخل اندازی کرتی ہے وہ بھی وہ عوام جو سرکار یا جو پاکستانی سینہ کی اٹھاتی ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں غلام ابن غلاموں کی بات کر رہا ہوں وہ کہتی ہے کشمیریوں کو ہم نے کپڑا دیا ہم نے روٹی دی ہم نے کھانا دیا بھائی آپ بتائیے کہ جب پاکستان نہیں تا تب کشمیر تھا کشمیر نے پاکستان کو کھلایا ہے آپ دیکھئے کہ کشمیر سے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں پاکستانی سرکار کتنا فائدہ اٹھاتی ہے کشمیر سے لیکن بدلے میں کشمیر کو ایک اچھا سکول نہیں ملتا ایک اچھی انورسٹی نہیں ملتی کشمیر والوں کو لائٹ نہیں ملتی کشمیر والوں کو جو ہے موبائل سگنل تک نہیں ملتے پہاڑوں پر چھڑنا ہوتا ہے ان کو دیکھیں ایک تو عام کچھ جو مین جگہ پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پر مل جاتا ہے لیکن کچھ تھوڑا سا بھی دور ہو گیا شہر سے تو ان کو پاڑوں پر چھڑ کے بات کرنی ہوتی بلوچستان کو پر بات کیا بلوچستان کا کیس پورا پنجاب کے ساتھ لے گئے پنجاب والوں کو 24 ہور گیس مل رہا ہے ہفتے سات دن، مہنے تیس دن، سال کے تین سو ساٹھ دن پنجاب والوں کو گیس مل رہا ہے بلوچستان میں گیس نہیں بلوچستان والے سلنڈر یوز کر رہے ہیں جو گبوں میں جو گیس آتا ہے وہ یوز کر رہے ہیں بتائیے گیس بلوچستان کی ہے یوز پنجاب کر رہا ہے گصہ آئے گا یا نہیں آئے گا آپ ہمیں بتائیے گا یہی حالت ہے خیبر پختنخواہ کی اور پٹانوں کے علاقوں کی وزیرستان میں آپ جائیے کہ وہاں پر تو بجلی، پانی، روٹی اور مہنگائی، گیس یہ تو چھوڑیں وہاں پر پاکستانی سینہ جا کے مائن لگاتی ہے بھائی، قدم قدم پر مائن ہے بچہ سکول جا رہا ہے مائن پٹ گیا آدمی مسجد جا رہا ہے مائن پٹ گیا آمین میں اسی طرح ہوتا ہے اور پہ بزار جا رہا ہے مائن پٹ گیا ادھر تو اس سے بھی بہت بڑی اپتے مطلب انہوں کو کوئی ایک 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 لگتا ہے کہ یہاں پر طالبان تھے سَّائی باتھا ہے پہنے ہی بات کرتا ہے اگر گولوک صاحب لئے کروک الروم کے لئے سرکو پہ سرکار سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا پھر جو ہے پروٹسٹ کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں یہ راک جنٹ ہیں یہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں یہ بلوچستان والوں کو اور پتھانوں کو بولتے ہیں یہ پھر افغانستان کے ہیں یہ سارے طالبان کے جو ہے پالے ہوئے ہیں یا پھر یہ بھی ہندوستان کا کنیکشن ہے یہاں سے کراپ کر رہے ہیں اب کشمیر کی بات آگئی کشمیر کو کشمیر یہ تو وہ لوگ ہیں جسے یہ لوگ کشمیری نہیں مجاہدین بولتے ہیں اصل میں جو کشمیر زیرے جو کشمیر انڈر کنٹرول پاکستان کے ہیں انہیں یہ لوگ کبھی کشمیری نہیں بولتے انہیں یہ لوگ بولتے ہیں پاکستانی بھی نہیں بولتے انہیں یہ لوگ بولتے ہیں یہ مجاہدین ہیں اور یہی مجاہدین کا لفظ یوز کر کے انہوں نے افغانستان میں بھی بڑے بڑے گروپ بنا کے پہنچے تھے اور آج تک ٹرین ہو رہے ہیں اب کشمیر کی باری ہے تو دوستو ایک کشمیری ایسی حالت میں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہے گا کہ زندگی میں یوز کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں ملے کوئی بھی فیصلیٹیز کشمیر والوں کو نہیں مل رہی الٹا پولیس آکے انہیں ڈنڈے مار رہی سو یہ تھی ویڈیو پہلے تو کشمیر کا کچھ ایک آفتے سے ہی سب کچھ چل رہا تھا بہت میں میرے خواہ سے بلکل صرف یوپر چل رہی کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک تو یہ لوگ یہ بھی ایک ایگزامپل دیتے تھے کہ مطلب جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہ لوگ کتنے خوش ہیں وہ ہی حال ہے اور دوسرائی جو یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے میں نے ایک بندے کا انٹرویو دیکھا وہ کہہ رہے تھے کہ بجلیاں ہمارے ہاں بنتی ہے مطلب آدھا پاکستان کو بجلیاں دیتے ہیں اور ہم کو وہی ریٹ میں ملتا ہے مطلب بودی میں کا تو وہ شرطے تھے وہ گورنمنٹ نے مان بھی لیے گورنمنٹ سے بنواہ بھی لیے میرے خواہ میں بجلی پچاس پیکا یونٹ تھا آگئے تین روپے پہنٹ ہو گئی سرا کے آٹھا ہی ستارا تھا تین آزا تین ہزار کا من چلا تھا چھاریس کلو پہ میں دو ہزار کے ہو جائے جو رسورسز جو چیزیاں اگر آپ کے اپنی جگہ کے ان جگہ کے لئے مفت ہونی چاہیے ان کی جگہ کے لئے مفت ہونی چاہیے اگر کنٹری آلڈی سفر کر رہی ہے تو پھر انہوں نے ٹھیک کے خیر بل لگا دیا ہے بٹی دزن نین کہ اتنے بل ہو کہ وہ بلکل جماع نہیں کرتا اگر تیسٹ کی اگر بات کی جائے ہیں یہ تو اللہ بات ترک بول یہ تو کرتے ہیں آرہ در جگہ پہ ہوتا ہے مطلب انہوں نے بہت زیادہ کیا انہوں نے بہت زیادہ کیا انہوں نے بہت زیادہ دیا ہے انہوں نے بہت زیادہ نکلے ہوئے اتنے رشت تھے بڑے حالات ہیں کہ بھائی بلیس والے کو نیچے پہنٹ وہ ویڈیو دیکھیں بڑے حالات ہیں بڑے حالات ہیں بڑے حالات ہیں بڑے حالات ہیں مطلب دو تین بڑے حالات ہیں ان کے لیے انترین روپے کے لیے پر چانس روپے کے لیے ایک منض جو پاک چیس سوکا ہے دو ازار پہ ہو گئیں تین ازار کھا دو ازار کے ہو گئی ہاں تو کافی سستا کر دیا ان کے لئے کیونکہ ڈیفرنیٹلی اب یہ آوام جو ہے اس کو نکل گئی تھی نا اس کو نکل گئی تب جو ہے بات آپ کے مان جائے گی تو یہ ویڈیو تھی باقی خواب پتھان بھائی کی ویڈیو تھی آہ سوشلس پر ریٹ کرتے ہیں اب اگر اس کا بھی بتا نہیں کہ اب یہ بھی چل رہے ہیں پروٹیسٹ یعنی چل رہے ہیں اس کے بارے ہی ختم ہو گیا کیونکہ نیوز وغیرہ نہیں آرہی نیوز وغیرہ میں نہیں آیا وہاں پٹھی ہے مئنے ہیں پیار کرتے ہیں اس کا بھی بچاری ہی ختم ہو گی اس کا بھی بہت دیت چل رہے ہیں